موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں آپ سبی کا ڈاکٹر مرزان شوکت بیک خیر مختم کرتا ہوں آج میں جس عنوان پر بحث کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ایچویمنٹ ٹیسٹ یا تحصیلی آزمائش ہے تحصیلی آزمائش کے انگریزی معنی ہے ایچویمنٹ ٹیسٹ طلبہ میں اقتصاب یا آموزش کے نتیجے میں سیکھے ہوئے مواد پر پروفیشنسی کو جانشنے یا آزمائشی عمل کو ہم تحصیلی آزمائش کہتے ہیں جب ہم بچوں کے سیکھے ہوئے مواد یا ان کے اقتصاب کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کو جو ہم اس کی چانچ کرتے ہیں آیا بچے وہ سیکھے ہیں یا نہیں ہم اسی کو تحصیلی آزمائش کہتے ہیں طلبہ میں حصولی آبی راستور پر طلبہ میں گروت انڈ ڈیولپمنٹ بالدگی اور نشنما کی وجہ سے طبعی حالت سے ماخذ ہے گروت انڈ ڈیولپمنٹ بچے جو سمجھئے کہ اپنی طبعی حالت کو بڑھاتے ہیں انہیں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو ہم گروت انڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں جسے ہم بالدگی اور نشنما کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ان کے اقتصاب پر اثر ہوتا ہے این ایم ڈائن کے مطابق تربیت اور اقتصاب کے بعد کسی فرد کے حصول علم اور اس پر کامیابی کی جانچ کرنے والی آزمائش کو تحصیلی آزمائش کہتے ہیں تحصیلی آزمائش کے تصور میں تین اناثر شامل ہیں نمبر ون اناثر ہے اقتصابی رجحان جس کو لرننگ ایٹیٹیوٹ کہتے ہیں کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے ایٹیٹیوٹ کا ہونا بہت ضروری ہے بغیر ایٹیٹیوٹ کے آپ کسی چیز کو سیکھ نہیں پاتے دوسرا ہے اقتصابی آمادگی لرننگ ریڈینیس آمادگی بھی بہت ضروری ہے جب آپ میں آمادگی ہے تو آپ جو ہے نا سیکھنے کے لیے رجوع ہوں گے لہٰذا طلبہ میں اقتصابی آمادگی ہونا بہت ضروری ہے اور تیسرا ہے اقتصابی مواقع لرننگ اپرچونیٹیز بچوں کو لرننگ اپرچونیٹیز دینا یہ مولم کی ذمہ داری ہے جب تک آپ اپرچونیٹیز نہیں دیں گے تو بچے نہیں سیکھیں گے تو یہ تین اناثر ہیں جس کے ذریعے ہم تحصیلی آزمائش کے تصور کو مکمل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ حفظان سہت، موٹیوز، ڈیزائر جو طلبہ میں جذباتی توازن کے ذریعے اپنے کام اقتصاب کے عمل کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں ان تین اناثر کے علاوہ بچوں میں حفظان سہت بھی بڑا درجہ رکھتی ہے جس میں بچوں کے موٹیوز، بچوں کے ڈیزائر جو ہے نا ان کے جذبات کو توازن رکھتے ہیں جذبات سے مراد ان کا ہسنا، بولنا یا سمجھنا، کول رہنا یہ سب جذبات ہیں تو اس توازن کے ذریعے بچے اپنا کام اقتصاب کے عمل کو بخوبی انجام دیتے ہیں گوٹس ڈکشنری کے مطابق تحصیلی آجمائش سے مراد کسی فرد طلبہ کی معلومات، مہارت، سکل، تفہیم، انڈرسٹائنڈنگ کی پیمائش کی جاتی ہے جس میں طلبہ تعلیمی میدان میں ترقی کا اندازہ لگا سکتے ہیں گوٹس ڈکشنری کے مطابق ہم کسی فرد کی سیکھیوی معلومات کا اگر اندازہ لگانا ہے ان کی مہارت کا اندازہ لگانا ہے یا ان کی انڈرسٹائنڈنگ کا اندازہ لگانا ہو تو یہی اندازے گوٹس کے مطابق تحصیلی آجمائش کہلاتے ہیں یا دوسرے معنوں میں تعلیمی میدان میں جو ہم ترقی کا اندازہ لگاتے ہیں اس کو ہم تحصیلی آجمائش کہتے ہیں یہ گوٹس کی ڈکشنری کے مطابق ہے دوسرے جو معنی ہیں وہ ہے کولنز کی ڈکشنری کے مطابق افراد کے تدریسی و اقتصابی اثرات کی انفرادی طور پر پیمائش کی جاتی ہے تحصیلی آجمائش کہلاتی ہے کولنز کا کہنا یہ ہے کہ ہر بچے میں انفرادی اختلافات ہوتے ہیں انڈیویجول ڈیفرنسز ہوتے ہیں اس انڈیویجول ڈیفرنسز کو معلوم کرنے کے لیے بچے کتنا سیکھے ہیں کتنا ان پر اثر ہوا ہے اس معلومات کے اندازے کو ہم تحصیلی پیمائش کہتے ہیں یعنی اوپر دی گئی ڈیفنیشن سے یہ ہم نتیجہ آخص کرتے ہیں کہ تحصیل کے معنی جو بچوں کی تعلیمی حالت ہے بچوں کی تعلیمی حالت صرف دماغی نہیں ہوتی بلکہ ان کے نشون و ماں کا بھی اس پر اثر ہوتا ہے اور بالیگی کا بھی اس پر اثر ہوتا ہے تو یہ اثر ہونے کے بعد جو بچے سیکھتے ہیں جو ان کا اقتصابی عمل انجام پاتا ہے یہی ایچیومنٹ کہلاتا ہے ان تحصیل کو جب ہم جانچتے ہیں یا ان کی لیاخت کو جب ہم جانچتے ہیں یا ان کے حافظے کو جانچتے ہیں تو وہ جانچ تحصیلی آزمائش کہلاتی ہے تحصیلی آزمائش کے مخاصد یا اوبجیکٹیو جو ہیں وہ چار ہیں نمبر ایک طلبہ کو اگلے درجے میں ترقی کے لیے بنیاد فراہم کرنا جو بچے موضوع ہیں یا خابل بن چکے ہیں تو ان کو آئندہ جماعت میں ترقی دینے کے لیے ہم تحصیلی آزمائش کرتے ہیں دوسرا اوبجیکٹیو ہے جماعت میں طلبہ کے مخام اور موقف کی نشاندہی کرنا آیا ہم یہ معلوم کرنا کہ یہ بچہ کلاس میں دسویں نمبر پہ ہے یا پانچویں نمبر پہ ہے یا تیسرے نمبر پہ ہے یعنی انفرادی اختلافات کی وجہ سے اس میں کتنی ذہانت ہے کتنا ذہین ہے کلاس میں کیا مخام رکھتا ہے اس کا اندازہ لگانا تو یہ اوبجیکٹیو جماعت میں بچوں کے جو نا مخام اور موقف کی نشاندہی کرنا ہے اگلا تیسرا جو ہے وہ مولم تدریسی مخاصد میں کس حد تک کامیاب ہوا اور کس حد تک نہیں وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے نہ صرف بچوں کی آزمائش ہوتی ہے بلکہ مولم کی تدریسی آزمائش بھی ہوتی ہے مولم یہ دیکھتا ہے کہ وہ جو بچوں کو جس مخاصد کی بنا وہ پڑھایا ہے کیا وہ مخاصد جو ہےنا اس کے کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں اگر کامیاب ہوئے ہیں تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے اگر کامیاب نہیں ہوئے ہیں تو اس کو وہ دوبارہ پھر جو ہےنا اپنا محاسبہ کر کے بچوں کو ری ٹیچنگ کرے گا چوتھا ہے اقتصابی عمل میں میار اور مغدار کو یقینی بنانا اقتصاب کا مطلب خالی سیکھنا نہیں ہے میار ہے بچے کتنا اچھا سیکھے کالیٹی اور کونٹیٹی یہ دونوں کو یقینی بنانا ہے اگلا ابجیکٹو یہ ہے کہ درس و تدریس کے بعد طلبہ کی کس خاص مضبون میں صلاحیتوں کی جانچ کرنا ہے بعض مضامین بہت مشکل ہوتے ہیں تو ہم ان مضامین میں بچوں کی صلاحیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس ٹیسٹ کے ذریعے درس و تدریس کے ذریعے بچوں میں صلاحیتوں کے اندازے لگائے جاتے ہیں نیکسٹ ہے طلبہ کے مظاہرے پرفارمنس سے واقف ہونا آیا بچے سیکھنے کے بعد کیا مظاہرے کر رہے ہیں ان کا کیا پرفارمنس ہے اس کے بارے میں اندازے لگانا ہے سیونتھ ہے فراہم کردہ اقتصابی تجربات کی اثر آفرینی کے اندازے لگانا جب ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو تو اس دوران کچھ تجربات کراتے ہیں کچھ لرننگ ایکٹیوٹیز دیتے ہیں کیا وہ لرننگ ایکٹیوٹیز ان پر اثر کر رہی ہیں اس کے ہم اندازے لگانا مان لیجئے کہ ہم نیوٹن کا تیسرا کلیہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تیسرا کلیہ ہم بچوں کو پڑھانے کے بعد ہم سے یہ پوچھ سکتے کہ بھئی عام زندگی میں اس کا کیا اطلاع ہوتا تو ایسے سوالات اگر جب ہم بچوں کو دیتے ہیں تو اسے ان کے اثر آفرینی کا اندازہ ہوتا ہے تو لہٰذا اس ٹیسک کے ذریعے ہم بچوں میں دیئے گئے تجربات کی اثر آفرینی کے اندازے لگا سکتے ہیں نیکسٹ ہے طلبہ کا حوصلہ بنانا اور ان کی عملی مدد کرنا بچوں میں سب سے اہم کام ٹیچنگ لرننگ کے دوران ان میں کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہے اس ٹیسک کے ذریعے ہم بچوں میں کانفیڈنس ڈیولپ کر سکتے ہیں اور کانفیڈنس ڈیولپ کر کے ان کی کمزوریوں کو اور ان کے خوبیوں کو ان کے سامنے لاسکتے ہیں دوسرے معنیوں میں ان کی عملی مدد کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے طلبہ کے مستقبل کی تیاری ان میں پروفیشنلیزم کے لیے بنیاد فراہم کرنا مان لیجئے کوئی بچے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں کوئی بچے انجینئر بننا چاہتے ہیں کوئی بچے پائلٹ بننا چاہتے ہیں کوئی بچے انسپیکٹر بننا چاہتے ہیں تو ان کے جو انفرادی خصوصیات ہیں ان کا جو تعلیمی ریکارڈ ہے اس کی مدد سے ہم بچوں کی مستقبل سازی کر سکتے ہیں یعنی پروفیشنلیزم کے لیے ہم ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں تحصیلی آزمائش کے کچھ مراحل ہیں عام طور پر مدارس میں تحصیلی آزمائش کو میاری آزمائش کی شکل میں تیار کرتے ہیں اور مخاصد مطن اور دشواری کی سطح ڈیفکلٹی لیول کا اندازہ لگاتے ہیں تحصیلی آزمائش کے مختلف مراحل ہیں جس میں ہم سب سے پہلے جو ان کی آزمائش کرتے ہیں ظاہری بات ہے آزمائش کے لیے ان کا ٹیسٹ مناخت کرنا پڑتا ہے ٹیسٹ عام نہیں ہوتا ٹیسٹ میاری ہوتا ہے ٹیسٹ سٹینڈرائزڈ ہوتا ہے اور ٹیسٹ کی تیاری کے دوران جو مخاصد ہم متعین کرے ہیں جو مطن ہم شامل کرے ہیں جو دشواری کی سطح ہم اس میں انکلوڈ کیے ہیں ان سب کا اس پہ اندازہ لگانا اور ٹیسٹ ان سارے چیزوں کی غمازی کرنا ضروری ہوتا ہے آزمائش کی تحصیل میں سب سے پہلا مرحلہ تحصیلی آزمائش کی منصوبہ بندی ہے آپ بخو بھی جانتے ہیں ہم اگر کلاس روم میں جانے سے پہلے اگر سبق کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو سبق کامیاب ہوتا ہے اگر سالانہ منصوبہ بندی کرتے ہیں تو ہمارا سمجھئے کہ سلبس وقت پر ختم ہوتا ہے اور کامیابی کے ساتھ ہم سلبس کو بچوں کو سکھا سکتے ہیں یا ہم کوئی گھر کی تعمیر کر رہے ہوں اس کا نقشہ صحیح منصوبے سے بنائے ہوں تو گھر اچھی طریقے سے تعمیر ہو پاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ منصوبہ بندی کامیابی کی نشانی ہے تو تحصیلی آزمائش کی سب سے پہلی جو سیڑی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی منصوبہ بندی ہے تحصیل آزمائش کی منصوبہ بندی کے بعد جو دوسری سیڑی یا دوسرا سمجھئے کے مراحل ہے وہ یہ ہے کہ بلوپرنٹ کی تیاری یعنی اس کے نقشے کی تیاری اس میں کن چیزوں کو شامل کرنا ہے کونسی ڈیفیکلٹی لیول لینا ہے کونسی آسانیاں لینا ہے بچے کمرے جماعت میں مختلف قسم کے ہوتے کوئی بچے ذہین رہتے کوئی بچے آیوریج رہتے کوئی بچے بلو آیوریج رہتے ان تمام کو انکلوڈ کرنا ہے انکلوڈ کر کے سمجھئے اس کا بلوپرنٹ تیار کرنا ہے اس کا تیسرا جو اقدام ہے وہ ہے سوال نامہ اور اس کو ترطیب دینا ہم سوال نامہ کو ترطیب دیتے کونسے سوالات جو ہے نا ایسے کے ہونے چاہیے کون سے شارٹ ہونے چاہیے کون سے ویری شارٹ ہونے چاہیے یہ سب ہم سوالات کو ترتیب دیں گے چوتھا جو اقدام ہے وہ ہے آزمائشی ٹیس کو مناخت کرنا ہے ہم بچوں کو بڑے آرام کے ساتھ وقت کا تعیون کر کے صحیح انفرسٹرکچر سپلائی کر کے بڑے آرام سے ان کے دماغی سکون کو ایک اچھا ماحول پیدا کر کے ہم ٹیس کو مناخت کرنا ہے نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ ہے جانشنا اور نشانہ دینا ہے سکورنگ کی ہم جو بھی سوالات آزمائشی ٹیس میں دیتے ہیں تو اس کو جانشنے کا عمل ہے جانشنے میں کوئی غلطیاں نہ ہو پائیں ہم کسی بچے کو زیادہ یا کم نمبر نہ دے پائیں اگر ایک سے زائد ممتہین پیپر کریکشن کر رہے ہو تو وہ بھی مساوی نمرات دیں اس لیے جانشنا اور نشانہ دینا ایک بڑا اہم مرحلہ ہے آخری جو مرحلہ ہے وہ ہے جانش یا تعیون خدر اب ہم پہلے سٹیپٹ ٹیس کی منصوبہ بندی کے مرحل کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم مخاصد کا تعیون کریں گے ٹیس کی منصوبہ بندی میں کون کون سے مخاصد ہیں knowledge, understanding, applications, skill یہ سب مخاصد ہیں ان مخاصد کا ہم تعیون کریں گے کہ وہ بچوں کو کون کون سی معلومات دینا ہے بچوں کو کون کون سی معلومات انہوں نے حاصل کی ہے اور کن معلومات پر ہم سوالات تیار کریں گے معلومات کو ہم کتنا پرسنٹیج دیں گے یہ سب جو ہیں ہم اس کے مخاصد کا تعیون کرنا پھر ان کی مغدار یعنی کتنا پرسنٹیج دیں گے ایک آئے میں زیلی ایک آئی کون کون سے زیلی ایک آئی یونٹ سب یونٹ کون کون سے ہیں اس کے مغدار کا تعیون کریں گے پھر اس کے بعد سوالات کی اخصام سوالات ایسے ٹائپ ہونا چاہیے شارٹ ہونا چاہیے یا ویری شارٹ ہونا چاہیے یا پھر اوبجیکٹو ٹائپ ہونا چاہیے تو ان کا ویٹیج جو نا ہم دیں گے پھر اس کے بعد سوالات میں کون کون سی دشواری پیدا ہو رہی ان کا difficulty level کیونکہ بچے ذہین ہوتے بچے average ہوتے بچے below average بھی ہوتے تو اس لحاظ سے پیپر میں جو ہے نا difficulty level کو بھی ہم ویٹیج دیں گے تو اس مرحلے میں بچوں کے دشواری اس کی حیت کی ستے کا ہم تعیون کریں گے یعنی دوسرے معنوں میں ویٹیج ٹو ڈیفیکلٹی لیول ہے اب سب سے پہلا ٹیبل ویٹیج ٹو اوبجیکٹیوز اس مرحلے میں بلوپرینٹ کے پہلے ہم کو چار جو ہنا ٹیبل بنانے ہیں سب سے پہلا ٹیبل ہے ویٹیج ٹو اوبجیکٹیوز یعنی ہم جو مخاصد کا تعیون کرے ہیں ان کی مغدار کا تعیون کرنا اس میں ورٹیکل تین کولمز ہیں اوبجیکٹیوز مارکس اور پرسنٹیج سب سے پہلا اوبجیکٹیو ہے نولیج یا معلومات معلومات میں ہم سوال نامے کے اندر آٹھ نشان دیں گے آٹھ نشان مطلب کتنا پرسنٹ ہے جو آ تھرٹی ٹو اس کو کیسے نکالیں گے ہم ٹوٹل ہمارا پرچہ ٹونٹی فائی مارکس کا ہے یعنی پرسنٹیج بلے تو ہنڈیڈ ہو گئے ٹونٹی فائیو انٹو فور ہنڈیڈ ہوتے تو اسی طریقے سے ہم معلومات کو چار سے اگر ضرب دے رہے تو آٹھ چوک بتیس یعنی دوسرے معنوں میں آٹھ مارکس بتیس پرسنٹ کے ہوں گے یہ نولیج کے لئے مختص کیے گئے ہیں دوسرا ہے انڈرسٹینڈنگ یا فہم انڈرسٹینڈنگ یا فہم میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بچوں کو ہم سات نمبر دے رہے سات چوک اٹھاویس دوسرے معنوں میں اس کا پرسنٹیج ہوا اٹھاویس تیسرا ہے اپلیکیشن یا اطلاق یعنی روز مارا زندگی میں ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے اس کے لئے ہم پانچ نمبر دے رہے اس کے پانچ کو اگر ہم چار سے ضرب دے رہے تو ٹوئنٹی پرسنٹ ہو گیا مہارت ہم یہ دیکھ رہے گے بچوں میں کونسی ڈرائنگ کی مہارت ہے یا کونسی دوسرے دیگر مہارتیں وہ جو ہنا اخص کرے ہیں اس کو ہم سکل کہتے ہیں اس کے ہم پانچ نشانات دے رہے تو پانچ نشانات مہنے پھر ٹوئنٹی پرسنٹ آپ یہ نشانات کو اگر آپ جو ہنا جمع کریں گے آٹھ اور ساتھ پندرہ پندرہ اور پانچ بیس پیس اور پانچ پچیس تو دوسرے معنوں میں اگر ہم پرسنٹیج کا اگر اسی طریقے سے جو ہنا اس کی جمع کریں گے تو بتیس اور اٹھاویس سمجھئے ساٹھ ہو گئے ساٹھ اور بیس اسی اسی اور بیس سو تو اس طریقے سے دونوں ٹیلی ہو گئے اب یہ تھا پہلا ٹیبل جو کہ ویٹیش ٹو ابجیکٹیو تھا اب دوسرا ٹیبل ویٹیش ٹو کنٹنٹ ہے یعنی مواد ہم کون کون سا مواد لیے ہیں اس میں بھی ورٹیکل تھری کولم ہے نمبر ون کنٹنٹ یعنی مواد دوسرا مارکس یا نشانات تیسا پرسنٹیج تو جو یونٹ ہے ہمارا اس کے سب یونٹس بھی ہیں تو سب یونٹس جو ہیں وہ فصل کی اصلاح ہے بیجوں کی تصدیق ہے غزہ کو نقصان پہنچانا ہے سات نشانات دیتے ہیں وہی سابقہ طریقہ اگر ہم سات نشانات دیتے ہیں تو اس کا پرسنٹیج سات چوک اٹھاویس پرسنٹ ہوا بیجوں کی تصدیق کے لیے ہم آٹھ نشانات دیتے ہیں آٹھ کو اگر ہم چار سے ضرب دے رہے تو آٹھ چوک بتیس ہوئے غزہ کو نقصان یہ جو سب یونٹ ہے اس کے لیے ہم پانچ نشانات دیتے ہیں تو پانچ چوک بیس ہوئے اسی طریقے سے غزہ کی زخیرہ اندوزی غزہ کی زخیرہ اندوزی کے لیے بھی ہم پانچ نشانات دیتے ہیں پانچ چوک بیس ہوئے تو اس طریقے سے جملہ نشانات سات اور آٹھ پندرہ پندرہ اور پانچ بیس بیس اور پانچ پچیس ہوئے اسی طریقے سے پرسنٹیج میں اٹھاویس اور بتیس ساٹھ ہوئے ساٹھ اور بیس اسی ہوئے اسی اور بیس سو ہوئے تو یہ دوسرا ٹیبل جو تھا وہ مواد کا توازن یا ان کی مقدار کا تعین کرے اس کو ہم ویٹیج ٹو کانٹینٹ کہتے ہیں اب تیسرا ٹیبل آپ دیکھیں گے وہ دراصل جو ہے نا ویٹیج ٹو ٹائپ آف کسٹنز ہے یعنی سوالات کی اقسام جو ہے اس کو ہم کتنا ویٹیج دیں گے اس میں بھی 3 کولمز ہے نمبر 1 کولم میں سوالات کی قسم یا ٹائپ آف کسٹنز لیں گے آپ دوسرے میں مارکس یا نشانات لیں گے تیسرے میں فیصد لیں گے آپ تو ٹائپ آف کسٹنز میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسے یا طویل خسم کے سوالات لامے سوالات جس کے لئے ہم جو ہے نا پانچ نشانات مختص کیے ہیں جس کا پرسنٹیج ہوتا ہے بیس اسی طریقے سے ہم شارٹ آنسر لیے شارٹ آنسر میں ہم دس نشانات دے رہے دس نشانات بلے تو دس ضرب چار ہوئے فورٹی پرسنٹ ہو گیا اس کے بعد ہم تیسرے خسم کے سوالات لے رہے جو ہیں اوبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ٹوٹل اوبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ میں ہم ٹین نشانات دے رہے اور ٹین کو اگر ہم فورٹ سے ضرب دے رہے تو فارٹی ہو رہے تو اس طریقے سے نشانات کا اگر ہم مجموعہ کر رہے یا ان کو جمع کر رہے پانچ اور دس پندرہ ہو رہے دس پندرہ اور دس پچیس ہو رہے تو بلکل اسی طریقے سے پرسنٹیج میں بھی بیس اور چالیس ساٹ ہو رہے ساٹ اور چالیس جوہنا سو ہو رہے یہ دونوں جوہنا برابر ہو جا رہے تو اس ٹیبل میں ہم یہ دیکھ رہے کہ ویٹیج تو ٹائپ آف کسٹن جو مختلف قسم کے سوالات رہتے ایسے ٹائپ شاٹ آنسر اوبجیکٹو ٹائپ ان کو مختلف ویٹیجز دے کے ہم جوہنا ٹیسٹ کو جوہنا میاری بنا رہے اب یہ رہا تیسرا ٹیسٹ اب ہم اگلے ٹیبل پر جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ ہے ویٹیج تو ڈیفیکلٹی لیول جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کمر جماعت میں طلبہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں کوئی ذہین ہوتے ہیں کوئی ایوریج ہوتے ہیں کوئی بیلو ایوریج ہوتے ہیں تو جو بچے جس قسم کے ہوتے ہیں اس قسم کے سوالات دینا ضروری ہے ورنہ اگر آپ سوال نامے میں تمام سوالات اگر مشکل دے دیں گے تو ایوریج اور بیلو ایوریج بچے پاس ہونا مشکل ہو جائیں گا اس لئے ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے ڈیفیکلٹی لیول کا پورا پورا جو ہے نا خیال رکھتے اس میں بھی ہم تین کولم بنائے ہیں نمبر ون ہے لیول ورٹیکل کولم دوسرا ہے مارکس تیسرا ہے پرسنٹیج تو لیول میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایزی آسان ایوریج آسٹ ڈیفیکلٹ مشکل اس قسم کے سوالات ہوں گے اب ہم ایزی کے لیے سات نمرا دیتے ہیں ایزی کے لیے سات نمرا دیتے ہیں سات کو اگر ہم چاٹ سے ضرب دے رہے تو اٹھاویس یعنی عام طور سے یہ جتنے بھی سمجھو بیلو ایوریج بچے بہت آسانین سالات کو حل کر پاتے ہیں لہٰذا اس کو ہم ٹونٹی ایٹ پرسنٹ دے رہے یعنی دوسرے معنی میں ہمارے کمرے جماعت میں ہم یہ دیکھ رہے کہ بیلو ایوریج بچے ٹونٹی ایٹ پرسنٹ ہیں جو ایوریج بچے ہیں ان کو ہم بارہ نشانات دے رہے بارہ نشانات سے مراد اس کا پرسنٹ جوہا فورٹی ایٹ یعنی دوسرے معنی میں یہ فورٹی ایٹ پرسنٹ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ایوریج بچے اراؤنڈ فورٹی ایٹ پرسنٹ ہیں اب ہم ڈیفیکلٹی لیول کو بہت کم دے رہے سکس پرسنٹ سکس مارکس دے رہے یعنی دوسرے معنی میں ٹونٹی فور پرسنٹ سکس فورز آر ٹونٹی فور یعنی یہ بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جو بچے ذہین ہیں وہ بچوں کا پرسنٹیج ہے ٹونٹی فور اس طریقے سے آپ مارکس کو اگر ٹوٹل کریں تو سات اور بارہ وننیس ہوئے وننیس اور چھے پچیس ہوئے تو بالکل اسی طریقے سے پرسنٹیج کا بھی اگر جوہاں آپ ٹوٹل کریں اٹھاویس اور اٹھالیس اگر ملائیں تو سمجھئے کہ چھتر ہو گئے چھتر اور سمجھئے کہ چھو بیس کو ملائے تو پھر آپ جوہاں یہ سو ہو گئے یہ دونوں ٹیبل اس طریقے سے ٹیلی ہوتے یعنی یہ ٹیبل ویٹیش ٹو ڈیفکلٹی لیول ہے یہ سمجھئے کہ اپنے ٹیسٹ میں یہ ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ ہے تو مان لیجے کہ ٹیسٹ میہاری بن رہا اب نیکسٹ ہم جس میں جائیں گے وہ ہے بلوپرنٹ اب ہم ایکچوال اس سوال نامے کے بلوپرنٹ کے بارے میں ہم دیکھیں گے یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ابجیکٹیوز ہیں وہ نالیج انڈرسٹائننگ اپلیکیشن اور سکل ہے اور جو سب یونٹ ہے وہ فصل کی اصلاح ہے سب سے پہلا جو زیلی ایک آئی یا سب یونٹ ہے وہ فصل کی اصلاح ہے پہلے چھے نشانات دیئے ہیں وہ ایسے ٹائپ کے لیے دیئے ہیں اور دوسرا شارٹ آنسز کے لیے دو دیئے ہیں اور ابجیکٹیوز کو ایک دیئے ہیں تو ٹوٹل ان کا جو ہے نا آٹھ ہو رہا اب اس کے بعد ہم انڈرسٹائننگ میں جائیں گے جو ہمارے زیلی ایک آئی ہیں وہ فصل کی اصلاح ایک ہے بیجوں کی تصدیق ایک ہے غزہ کو نقصان پہنچانا ہے غزہ کی زخیرہ اندوزی ہے چار سب یونٹس ہے چار سب یونٹس میں الگ الگ ہم پہلے نشانات دے دے رہے تو ہم فصل کی اصلاح کے لیے جو نشانات دیئے ہیں وہ پانچ اور دو اگر ہم ہوریزنٹل دیکھیں تو لاس میں ادھر سات آ جائیں گے اور بیجوں کی تصدیق میں اگر ہم ٹوٹل اگر مارکس دیکھیں گے تو ہم کو ایک اور چھے اور ایک ساتھ اور ایک جو ہے نا آٹھ اس طریقے سے یہاں پر آٹھ آ جائیں گے ہم غزہ کو نقصان پہنچانے میں جملہ نشانات اگر ہم دیکھیں تو ہم کو معلوم ہوں گا کہ اپلیکیشن میں تین اور دو دیئے گئے ہیں انڈرسٹائننگ میں نالج میں کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے مہارات میں کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے تو اس طریقے سے جملہ پانچ نشانات ہوئے غزہ کی زخیرہ اندوزی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انڈرسٹائننگ میں ایک نمبر دیا گیا ہے اور اس قل میں چار نمبر دیا گیا ہے اس طریقے سے پانچ نمبر یعنی ہوریزنٹلی سب سے پہلے سب یونٹ میں سات نشانات ہیں دوسرے سب یونٹ میں آٹھ نشانات ہیں تیسرے سب یونٹ یعنی غزہ کو نقصان پہنچانے میں سمجھئے کہ جملہ پانچ نشانات ہیں اور غزہ کی زخیرہ اندوزی جو چوتھا ہے اس میں بھی جملہ پانچ نشانات ہے تو ایسے ورٹیکل اگر ہم ان ساروں کو جمع کریں گے تو ساٹھ اور آٹھ پندرہ ہوں گے پندرہ اور پانچ بیس بیس اور پانچ پچیس ہوں گے جب ہم ان کو ہوریزنٹل سمجھئے کہ اس کے فوٹ آف جی ٹیبل پہ جب ہم جائیں گے تو ہم ورٹیکلی ان کو جو نہ جمع کر کے ان کا حساب کریں گے تو ٹوٹل میں سب سے پہلے نالیج میں ہم کو جملہ نشانات آٹھ ملیں گے یعنی معلومات کے لیے ہم آٹھ نشانات مختص کیے ہیں پھر اس کے بعد انڈرسٹائنڈنگ میں سات نشانات آٹھ اور سات پندرہ ہو گئے اپلیکیشن میں پانچ نشانات پندرہ اور پانچ بیس ہو گئے اور پھر اپلیکیشن کے بعد اس کے لیے مہارت میں پانچ نشانات یہ مل کے پچیس ہو گئے یعنی ورٹیکلی بھی اور ہوریزنٹلی دونوں ملانے کے بعد پچیس ہو گئے تو یہ ہمارا بلوپرنٹ بالکل سوال نامہ تیار کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے اس بلوپرنٹ کو ہم بیس کر کے یا اس کی بنیاد پر ہم میاری سوال نامہ تیار کریں گے ہم نے اب تک مختلف معنی و مفہوم سیکھے ہیں معنی و مفہوم کے بعد مخاصد کے بارے میں ہم نے بحث کی ہے مخاصد کے بعد ہم نے اس کے سٹپس کے بارے میں جوہنا ذکر کیا ہے سٹپس کے بعد ہم فور ویٹیجز ٹیبل سیکھے ہیں فور ویٹیجز ٹیبل کے بعد ہم نے بلوپرنٹ کی تیاری سیکھی ہے بلوپرنٹ کی تیاری کے بعد ٹیسٹ کا پورا مواد تیار ہو چکا ہے ہمارے سامنے تو ٹیسٹ کی تیاری یا ٹیسٹ پرپریشن میں ہم کیا کرنا چاہیے وہ اب ہم سیکھیں گے ایک اچھے ٹیسٹ کے خصوصیات یہ ہیں کہ سب سے پہلے بھروسہ مندی ریلائیبلیٹی یعنی کسی بھی ٹیسٹ کے لیے بھروسہ مندی ہونا بہت ضروری ہے بھروسہ مندی میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی سوال بار بار طلبہ کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کا جواب ایک ہی طرح کا ہو اور مختلف ممتہن بار بار ایک ہی نمبرات دیں تو یہ ریلائیبل کہلاتا ہے معقولیت جو نیکس سٹپ ہے وہ ویلیڈیٹی ہے اس میں ہم کسی خاص مقصد کو جانچنے کے لیے مقصود سوالات دیں گے اس کے علاوہ دوسرے اناثر پر سوالات نہیں ہوں گے جیسے ڈرائنگ کی مہارت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح بچے جو ہنا اچھا ڈرائنگ اتارے نہ کہ اس کے عمل اور خطاتی پر غور کریں گے تیسری خصوصیت ہے معروضیت اگر کوئی منتہن کسی جواب کو اپنی پسند اور مرضی کے موافق نہیں پاتا ہے اور اسے کم نمبر دیتا ہے تو یہ صورت معروضیت نہیں کہلائے گی یعنی دوسرے معنوں میں مختلف ممتہن اپنی مرضی کے موافق نمرات نہیں دے سکتے اگر ممتہن تبدیل بھی ہو رہا تو نمرات میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہو سکتی ایسی سمجھئے کہ خصوصیت کو معروضیت یا ابجیکٹیوٹی کہیں گے آپ چوتھے اس میں جو ہے نا یہ دیکھیں گے کہ پریکٹیکیبیلیٹی یا اس کی افادیت انتخاب کے نخاب میں عملی طور پر کوئی مشکل نہ ہو یعنی وقت کا تعین طلبہ کی تعداد ان کے بیٹھنے کا انتظام ان مقامات میں کاموں میں آسانی ہو اور امتحانی سوالات کے جواب لکھنے کے لیے مناسب وقت جانچ اور سمجھئے کہ خوش اسلوبی اور آسانی سے انجام پائے اس کے لیے ہم بچوں کا جو ہے نا صحیح بیٹھنے اور اس کے وقت کا تعین کریں گے تب کہیں بچے جا کے اس امتحان کو صحیح طریقے سے لکھیں گے اس کے بعد نیکس سٹیپ ہے وضاحت کلاریٹی سوال نامے میں کلاریٹی ہونا بہت ضروری ہے سوال میں استعمال ہونے والی زبان صاف ہو آسان ہو اور واضح ہو سوال مختصر غیر مبہم ہو نیکس سٹیپ ہے کلاسیفیکیشن پرچے کی درجہ بندی کرنا پرچے کی درجہ بندی کرنا بہت ضروری ہے ٹیس کی درجہ بندی میں جو ہے نا عمر ذہانت ان کی پختگی کی ستے کے مطابق کرنا بہت ضروری ہے یعنی بچے جس لیول کے ہیں اس لیول کا پیپر بنانا پڑیں گا ہمارے کو ان کی ذہانت کا سمجھئے کہ خیال رکھنا پڑیں گا اور اس کے لحاظ سے جو ہے نا ہم کیا کریں گے معلوم ہے اس کی درجہ بندی کریں گے ٹیس کا انخاذ اب اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے وہ اس کا انخاذ ہے ٹیس کے انخاذ سے پہلے وقت اور مخاصد کا ہم تعیون کر لیں گے یہ بہت ضروری ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے نتائج حاصل ہوں گے صحیح نتائج حاصل لیں گا ٹیس کے انخاذ کے لیے ہم وقت اور سمجھئے کہ جگہ کا تعیون نہیں کریں گے یا پھر اس کے مخاصد کا تعیون نہیں کریں گے تو اس کے نتائج بھی جو نا بے ہنگام ہوں گے نتائج اگر بے ہنگام ہوں گے تو ہمارا مقصد فوت جائیں گا یعنی achievement test کا جو مقصد ہے وہ ہو نہیں پائیں گا اب میں آپ کے سامنے ایک model test paper آپ کو دیتا ہوں یہ model test paper جو ہے نا جماعت نہوم کا ہے حصے یعنی section 2 میں مختصر جوابات ہیں جس میں سمجھئے کہ دو دو نشانات دیئے گئے ہیں جملہ پانچ سوالات حل کرنا ہے اس کے جملہ نشانات دس ہیں اب اس طریقے سے آپ section 3 میں جائیں گے تو مختصر جوابات ملیں گے ہر ایک کے لیے سمجھئے کہ ایک ایک نمبر دیا گا ہے آپ کو سمجھئے کہ مختصر جوابات میں objective type test ہے اس میں multiple choice دیئے ہیں تو اس طریقے سے پانچ سوالات آپ حل کریں گے تو آپ کو پانچ نمبر ملیں گے عزیز طلبہ آج کے سبق میں بس اتنا ہی آئندہ پھر ملیں گے خدا حافظ موسیقی